اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک بہت ہی اچھا نسکہ بتانے جا رہا ہوں اس نسکے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گائے یا بہنس کسی بھی کی جانوں کے دودھ میں سے سمیل آتی ہو بچے وہ دودھ نہ پیتے ہوں اور دودھ کے ٹیسٹ میں بھی کافی فرق ہو تو اس فارمولے سے انشاءاللہ گائے کا دودھ ٹھیک ہو جائے گا اور گائے کے دودھ میں سے کافی حد تک بدبو ختم ہو جائے گی اور کچھ جانوں کے موں میں سے بھی کافی بدبو آتی ہوئے اور اس فارمولے کو استعمال کرنے سے وہ بھی بدبو ختم ہو جائے گی تو اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے تو میں نے ایسی کافی انفرمیٹیو ویڈیوز بنائی ہیں اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو کچھ ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے اور آپ میرے چینل بھی ویزٹ کر سکتے ہیں جس کے اوپر میں نے سب ویڈیو کے بارے میں بتایا ہے تو چلیئے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو میری اس ویڈیو سے فارمرز کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو یہ والا فارمولا جو میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا یہ ہم نے دن میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے پچاس گرام استعمال کرنا ہے اور آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم نے جانور کو صبح دینا ہے یا شام کو دینا ہے اس فارمولے کے دو تین سٹیپ ہیں ایسا نہیں ہے کہ اپنے بس چیزیں لے لینے ہیں اور جانور کو دے دینا ہے نہیں اس کے دو تین سٹیپ ہیں میں آپ کو مختلف سٹیپس میں اس فارمولے کو تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں گا تو میں امید کروں گا کہ آپ کو میرے فارمولا چیزیں لے سمجھا جائے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو ساری دیکھنی ہیں تب ہی آپ کو فارمولے کے بارے میں سمجھ جائے گی تو فارمولا ہم نے سب میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں ہم نے ایک دفعہ چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور تقریباً دو ہفتوں کے لیے ان چیزوں کو سٹور کر لینا ہے اور دو ہفتوں کے بعد جب چیزیں سٹور ہوں گی دو ہفتوں کے بعد ہم نے وہ جانور کو دینا ہے تو انشاءاللہ بہت اچھا فرق پڑے گا تو چلی میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کوئی مٹی کا برتن لے لینا ہے جس کے اندر 18 سے 20 لٹر پانی ڈل سکے میں بتاتا ہوں اس کے اندر کون کون تھی چیزیں استعمال ہوں گی آپ کپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں اور یہ چیزیں جیسے میں بتاتا ہوں ان کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں اگر آپ کوئی یاد رہے تو آپ یاد کر لیں سب سے پہلے ہم نے چار کلو پیاز لے لینا ہے چار کلو شیشہ نمک جو کہ ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں ایک اے جی سبز مرچ دو کلو کالا نمک آدھا کلو ادرک آدھا کلو اجوائن سو گرام زیرہ اور ایک اے جی پنیر اور ہم نے دو کلو جو سبز تمبے ہوتے ہیں وہ لے لینا ہے اگر آپ کے پاس سبز تمبے نہ ہوں تو اب جو دوسرے تمبے ہوتے ہیں ان کو پسوا کر ان کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو آدھا کلو ادرک کا ہے ہم نے اس کوچھ دی کہ گرام کر لینا ہے اور آدھا کلو اجوائن لینا ہے تو میں آپ کو یہ چیزیں پھر سے ریپیٹ کر کر بتا رہتا ہوں سب سے پہلے چار کلو پیاز چار کلو نمک ایک کلو سبزمیت دو کلو کالا نمک دو کلو اور تمبے آدھا کلو ادرک آدھا کلو اجوائن سو گرام زیرہ اور ایک ایجی پنیر تو میں آپ کو فارملا تیار کرنے کا طریقہ تاتا ہوں جو ہم نے وہ خالی برتن لیا تھا جس کے اندر اٹھانا لیٹر پانی ڈل سکے وہ ہم نے پہلے خالی برتن لینا ہے تو سب سے پہلے ہم نے چار کلو نمک لیا تھا نیچے اس کی تیار لگا لینا ہے اور اس کے بعد چار کلو پیاز ہم نے بری پری کٹ لینا ہے اور نمک کے اوپر پیاز کی تیار لگا دنی ہے اور وہ پیاز کی تیار لگانے کے بعد جو ہمارے پاس دو کلو سبز کمبے سے انہیں اوپر اس کی تیار لگا دنی ہے اوپر جو ہم نے ایک کلو سبز مرچ لی تھی اس کی تیار لگا دنی ہے اور ہمارے پاس دو کلو کالا نمک تھا اس کے اندر سے ایک کلو کالے نمک کی تیار لگا دنی ہے ہے اور جو ہمارے پر آدھا کلو ادھرک تھا اس کی تیل لگا دنی ہے آدھا کلو اجوائن کی بھی تیل لگا دنی اس کے اوپر اور سو گرام زیرہ اور ایک ایجی پنیر بھی اس کو پر ڈال دینا ہے اور جو ہمارے پاس ایک لوگ کلر نمک ہے ہم نے وہ بھی اس کو پر ڈال دینا ہے تو ایسے اس کی چیزا لیر بن جائیں گی تو ایسے لیر بن جائیں گی تو اگر آپ کو اس کی ان چیزوں کی جو میں نے چیزیں بتائیے ان کے سمجھ نہیں ہے تو میں میں اس ویڈیو کے اندر ان چیزوں کا سکریم شورٹ بھی ایڈ کر دوں گا کہ جس کو پر ڈکھا ہوا کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں تو یہ ہم نے ادھا تیار کر کر رکھ لینا ہے یہ وہاں فارمولا ہم نے تیار کر کر تقریباً پندرہ دن کے لیے ایک کسی سائدار جگہ میں رکھ دینا اور جو ہم نے برطن لیا ہوگا یعنی جو برطن آپ نے لیا ہے پٹکا بگیارا اس کا جو مو ہوگا وہ اچھے شوپر سمجھے اچھے طریقے سے بھانگ جانا ہے اور اس کو پندرہ دن کے لیے ہم نے کسی سائدار جگہ میں رکھنا ہے تو تو جب آپ پندرہ دنوں کے بعد اس کا شوپر کھولیں گے تو تو اس سب چیزوں نے پانی چھوڑا ہوگا اور ان کا ان کا رنگ سیاہ ہو جائے گا تو تو آپ نے اپنے وہ والا فارمولا اٹھا کر ایک دن کے لیے دوب میں رکھ دینا ہے ہم نے یہ والا فارمولا دوب میں اس لیے رکھنا ہے تاکہ جو سب چیزیں ہوں گی انہوں نے پانی چھوڑا ہوگا تو آگے آپ کو پتا ہے کہ گرمی آ چکی ہے اس کو ہم دوب میں رکھیں گے تو اس کی ساری چیزیں خوشک ہو جائیں گی اور یہ تھوڑا تھوڑا ایسا ہو جائے گا تو ہم نے یہ دن میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے یعنی آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہ فارمولا صبح فرس ٹائم استعمال کر لیں یا شام کو چوائی کے بعد استعمال کر لیں تو جب یہ سب چیزیں دوب کے اندر ڈرائے ہو جائیں گی تو ہم نے یہ کسی چیز کے اندر ڈال کے ان کو بریگ بریگ پورڈر سا بن جائے گا ہم نے اس کا پورڈر بنانا لے رہے ہیں اور لیجئے ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا تو چلیے میں آپ کو اس کو دینے کا طریقہ کا عبادہ داتا ہوں تو ہم نے یہ دن میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے جو ہمارے بڑے جانور ہیں ہم نے یہ ان کو تو ایک اور اہم بات کہ اگر آپ کے جانور کا دودھ بہت ہی حد تک زیادہ خراب ہے کہ اس کے اندر سے سمیل کافی حد تک زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے اب یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کر سکے سکتے ہیں اگر تھوڑی تھوڑی ہے تو آپ ہفتے میں ایک دو دفعہ استعمال کریں تو یہ میں نے زیادہ دفعہ بھی استعمال کیا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا حالانکہ اس کا فائدہ ہی ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جانور پانی زیادہ پئے گا تو اگر پانی سے زیادہ پئے گا تو اور جو چارہ کھائے گا وہ چارہ بھی اس کو حضم ہوئے گا اور ہم نے ساتھ ساتھ اس کے چارے کا بھی خیار رکھنا ہے اس کو چارہ ٹائم پر جانور کو چارہ ٹائم پر جالنا ہے اور آپ کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہ جانوروں کے لئے پانی کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تین لٹر پانی کی محض سے جانور ایک دودھ بناتا ہے تو آپ نے اس کو پانی بھی کی پانی بھی کی فول طریقے سے پلانا ہے کہ آپ کو جانور کھلے ہیں تو ان کی پانی والی ٹینکی جانوروں کے پاس پاس ہو تو بس آج کی ویڈیو یہاں تک میں میری کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل آپ کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا دبا دیجئے اوری ملتیر ہے